دیکھئے یہ دیش کسی کے باپ پہلی اترا کھنڈ اپنی خوبصورتی اور شانتی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ان دنوں اترکاشی میں سامپردائک تناف کی وجہ سے اشانتی پھیلی ہے ان دنوں اترا کھنڈ میں لف جہاد اور لینڈ جہاد خوب سننے کو مل رہے ہیں اترا کھنڈ میں بیتے پانچ مہینے میں لف جہاد کے قریب پچاس ماملے سامنے آ چکے ہیں حالکہ اترا کھنڈ کی پشکر سرکار اس پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں اترکاشی کے پوریلا میں چھب اسمائی کو ایک مسلم یوک پر نابالک لڑکی کو بھگانے کا آروپ لگا حالکہ یوک کو ستھانیے لوگوں نے پکڑ لیا اور پولس کے حوالے کر دیا ماملہ لف جہاد سے جڑا بتایا گیا اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر فیلی ویاپاریوں میں آخروش دوڑ گیا تب سے پورولا میں ستھانیے ویاپاریوں کے دکانوں پر نوٹس چسپا کر مسلمانوں کو وہاں سے دکانیں کھالی کرنے کی دھمکی دے دی گئی محول بگڑتا دیکھ پولس نے بھی مورچہ سمال لیا اور سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے بھی ماملہ شانت کرانے کے نردیش دیئے دیکھیں ہم نے سبھی لوگوں سے کہا ہے کہ سانتی بیوستہ بنائے رکھیں کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے اور ابھی تک جتنی بھی گھٹنائی ہوئی ہیں پورا پرساسن نے اس پر ٹھیک طریقے سے کام کیا ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ ابھی تک کوئی نہ مارکیٹ کی گھٹنا ہوئی ہے نہ کوئی لوٹ پارٹ ہوئی ہے کسی پرکار کی بھی کوئی وہ نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی بھی لوگوں سے ہم نے کہا ہے کہ سبھی لوگ سانتی سے کام لیں اگر کوئی دوسی ہوگا تو اس کے خلاف قانون کام کرے گا اور قانون کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اس کے لئے سبھی کو نردیشت کا پوری طرح سے سجگ ہے سترک ہے کانون ویوستہ بنائے رکھنے ہیں تو جو بھی آفشک قدم ہوتے ہیں وہ سب اٹھائے جا رہے ہیں کسی کو بھی شانتی بھنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی میری سبھی اکسوں سے اپیل ہے کہ کریبیا کر کے شانتی بنائے رکھنے میں ہمارا سہیو کریں کسی کو بھی کانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن جہاں ایک طرف وپکشی دلوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے معاملوں پر راج نیتی سے بچ کر شانتی کی اپیل کی جائے وہیں کچھ راج نیتک دل بیان بازی کر ماحول خراب کر رہے ہیں یو پی کے سمبل سے سپا کے سانسد شفیق اور رحمان برک کا نام اکثر اپنی بیان بازی کے چلتے بوادوں سے جڑا رہتا ہے ایسے میں اترکاشی معاملے میں انہوں نے بیان بازی کی اترکاشی میں پلائین کے مدے کو لے کر برک نے اترکھنڈ بیجبی سرکار کو نشانے پڑھ لیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے یہاں ہر سمودائی کے لوگ رہتے ہیں برک نے آگے جو کہا وہ خود سنیے دیکھیں یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے سب کا ہے ہندوستان میں جو بھی لوگ رہتے ہیں چھوٹے بڑے غریب امیر بہرحال کوئی بھی کسی دھرم مذہب کا آدمی ہو وہ سب یہاں کے مہنے ہیں انہیں حق ہے قانونی بھی اور قدرتی طور پر بھی جہاں آدمی پیدا ہوا ہے اس کو حق حاصل ہے وہاں رہنے کا تو ایسا کوئی قانون بڑھا نہ کہ سارے مسلمانوں کو نکلا پندرہ جنو تک پندرہ جنو تک باہر چلے جائیں یہ بلکل غیر قانونی ہے یہ غلط ہے اور ہمارا جو سمدھیدان ہے کانچو شراب انڈیا اس لیے وہ نہیں نکال سکتے نہ نوہ کے مسلمانوں کو نکلنے دیں گے اس کی جواب میں دہرہ دون میں حالکہ سی ایم پشکر سنگھ دھامی پولس کو نردیش دے چکے ہیں کہ شانتی ویوستہ پر دھیان دیا جائے کہیں بھی کوئی بھی تکراب نہ ہو اس کا خاص خیال رکھا جائے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں جبرندھرم پریورتن کو لے کر قانون بھی لائے گیا تھا جس کے تحت دوشی کو ایک سے پانچ سال کی قید اور ایسی ایسٹی ایکٹ کے ماملے میں دو سے سات سال کی سزا کا پرابدھان تھا لیکن سال دوہزار بائیس میں دھامی سرکار نے اس قانون کو اور بھی زیادہ سکت کر دیا اور جبرندھرم پریورتن کرانے والوں کو دس سال کی سزا کا پرابدھان کیا باوجود اس کے اتراخن میں لگاتار لب جہاز جیسے ماملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سرکار کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے پیورو رپورٹ پنچاب کے سری ٹی وی